ہریانہ کی ہر اپڈیٹ کیلئے بیل آئیکن دبائیں اور سبسکرائب کریں ایس ٹی وی ہریانہ نیوز بات کیا انہوں نے کہا ہمارے بھلے کے لیے انہوں نے اتنا سوچا اس کا اس کے لیے ان کا آبھار لوگوں نے کہا کہ کانڈا بند ہو اس مصیبت کی گھڑی میں ہم غریبوں کا سہارا بنے ہیں ان کی وجہ سے ہی ہماری یہ مشکل کی گھڑی بنیاء کسی دکت کے کٹ گئی لوگ ڈاؤن کو لگے قریب 53 دن ہو گئے ہیں اور اسی کے چلتے جو لوگوں کا جیون تھا وہ کافی است ویست ہو گیا لوگوں کی جو روز مرہ کی زندگی تھی اس میں کافی سمسیاں ان کو آئی حالانکہ جو دینک ضرورتیں تھیں وہ لوگ وہ بھی نہیں پوری کر پا رہے تھے ایسے میں سرسہ سے ویدھائی گوپال کانڈا اور ان کے چھوٹے بھائی گوبین کانڈا نے ایک قدم اٹھایا جب سے لوگ ڈاؤن چروع ہوا تھا تب سے لے کر ان لوگوں نے ایک لنگر سیوہ چلائی جس میں سرسہ کے ہر وارڈ میں ان کے سیوہ دار تھے جو کی لنگر سیوہ لے کر جاتے تھے اور ضرورت مندوں تک وہ لنگر پہنچایا جاتا تھا تاکہ ان لوگوں تک زیادہ سمسیاں نہ پہنچے آج ہم سرسہ کے وارڈ نمبر پانچ میں پہنچے ہیں اور یہاں پہ جو لوگ ہیں ہم ان سے جانیں گے اور جو سیوہ دار ہیں ہم ان سے بھی جانیں گے کہ جو کانڈا بندوں دوارہ یہ قدم اٹھایا گیا تھا اس قدم کو لے کر ان کا کیا کانڈا تارا بابا کی کٹیا سے آرہے تھے یہ دو بھائی دیکھے جاتے تھے ہم کو ڈیلی لنگر دے جاتے تھے صبح شام صبح شام روڈ دے کے جاتے تھے کچھ ایسی دککت نہیں ہے ہم کو روڈ لنگر آتا تھا کوئی آٹا دینے والا آتا تھا کوئی چینی بتی دینے والا آتا تھا سائتہ بہت ہوئی ہے ہم اس کو بولا چاہے گے کہ مالک ان کی زندگی بنی رہے ان کے کمائے میں بہت تھے ہم ہماری دعا لگے وہ جادہ بنے مالک ان کو جادہ ملے ماتا رانی کی دعا سے ہم یہ بولا چاہے گے اس کو اس کا بھلا ہونا ماتا رانی ہمارے کو یہاں پر کچھ دکت نہیں آنا دی انہوں نے کوئی ٹینسل نہیں آنا دی ہم کو سارے بہت آتا تھا صبح شام لنگر آتا تھا سارے صحیح تھے کوئی دککت نہیں آئی ایسے دنے والا دینے والا دو بھائی دے کے جاتے تھے صبح شام ہم آتے تھے اتنا بول سکتے دنے والا دینے والے کا بغاند کی کمائے میں جاتا تھے اس قدم کے بارے میں جتنا کہلو اتنی کم میں بہت لوگوں کے پاس پیسا ہے مگر اس گھڑی میں جس نے جو اتنی سیوہ کی ہے اس کا کوئی اور ادھار نہیں ملے گا آپ کو جہاں پر چوبیس گھنٹے جہاں سے بھی فون آتا تھا کہ اس جگہ پر ابھی اتنا کھڑنا چاہیے اسی وقت پہنچنا چاہے کیسے بھی پہنچے سائے ساتھ وارڈ نمبر پانچ کے کچھ لوگ جنہوں نے ہمیں بتایا کی جو کانڈا بندو دوارا یہ قدم اٹھایا گیا لوگ ڈاؤن کے سمیں میں ان لوگوں کو کافی سمسیاں تھی لیکن جو کانڈا بندو دوارا لنگر سیوہ چلائی گئی اس کے چلتے ان لوگوں کے جیون میں جو ہے جو یہ سمیں تھا بہت کٹین تھا لیکن جو لنگر سیوہ تھی اس کے چلتے بہت سرل ہو گیا ان لوگوں کو دو سمیں کا جو کھانا ہے وہ ان کو نرمتر ملتا رہا جس سے لوگ ڈاؤن کا سمیں آسانی سے نکل گیا اور ان لوگوں نے بھی پورا کانڈا بندووں کا دھنیاواد کیا ہے تہی دل سے دھنیاواد کیا ہے سرسہ سے نینسی لوہیا کے ساتھ کامرامن گاؤدن دیب حریانا نیو